اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فرخ ندیم آج اسپائر کے ایک نیٹ ٹیٹوریو کے ساتھ آج کے ٹیٹوریر میں ہم لوگ کچھ الفاظ کو کٹنگ کرنا سیکھیں گے لاسٹ ٹیم بھی آپ نے جو الفاظ کو کٹنگ کرنا سیکھا وہ بسیکلی ہم نے ان کی نیسٹنگ کی تھی لیکن اس لیکچر میں ہم جب کچھ عربیق الفاظ کو آج کٹیں گے اور ان کو ہم نے محفوظ طریقے سے شیٹ میں سے نکالنا ہے نارملی جو پریکٹر سامنے آئی ہے جب ہم لوگ کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو کٹنگ ٹول کے پریشر کی وجہ سے الفاظ ٹوٹ جاتے ہیں یا اس میں سے سپیڈ سے جب باہر نکل آتے ہیں ائر پریشر سے یا کٹر کے پریشر سے تو وہ کٹر کے آگے آنے کے وجہ سے ڈیمج ہو جاتے ہیں یا پھر کٹر ٹوٹتا ہے یا الفاظ ٹوٹ جاتا ہے تو ان کو ہم نے کیسے سیو کرنا ہے کیا طریقہ کار اس کا ہوگا میں یہاں پہ ایک فائل کر رہا ہوں فائل کا سائز میں نے چھتیس پر اٹھارہ انچ کا رکھا اور اس کو اکے کیا اکے کرنے کے بعد میں امپورٹ کرنے جا رہا ہوں اس میں کچھ ویکٹر فائل کو ویکٹر فائل آرڈی ہم نے یہاں پہ یہ ایک بنا کر رکھی ہو یہ ہے ڈی ایکس ایف فائل ہے جیسے ہی میں اس ویکٹر فائل کو امپورٹ کروں گا تو یہ دیکھیں یہ بہت بڑے سائز کی فائل ہے اس کو امپورٹ کیا امپورٹ کرنے کے بعد آپ اپنی ریکوائیڈ سائز کے مطابق اس کو ری سائز کر لیں جیسے میں یہاں پہ اس کو کر رہا ہوں تیس انچ کے حساب سے میں اس کو تھوڑا ریڈیوز کرتا ہوں باقی سکین کے کلوز جا کے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ جیسے ہی یہاں پر آپ آئے آپ نے اس کو سنٹر آلائن کیا اور یہ چیز جہاں پہ بن گئی اب یہاں پہ ہم نے ان الفاظ کو اس میں سے کٹنگ کر کے نکالنا ہے یعنی یہ شیٹ ایک تھی کٹنگ کر کے اس میں سے ہم نے ان الفاظ کو نکالنا ہے تو دیکھیں اس میں جو یہ چھوٹے ورڈ ہیں یہ تو خیر پوسیبل نہیں ہے کیونکہ ان کا سائز اتنا باریک ہے یہ دیکھیں یہ یہاں بھی اگر میں ان کی میجرمنٹ لیتا ہوں تو اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک جو اس کا سائز بن رہا ہے وہ پوائنٹ زیرو سکس بن رہا ہے یعنی بہت باریک سائز ہے اس کو منج کرنا مشکل ہے تو فلحال ان کو ہم یہاں سے نکالتے ہیں باقی یہاں پہ یہ یہ بھی ہم نے نکالا باقی الفاظ جو ہے وہ ہم یہاں سے کٹ کریں گے ان کو میں تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں اس میں ہماری نیسٹنگ بھی نیسٹنگ کی کمانڈ بھی یوز ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہم نئی کمانڈ آئی سکھنے جانے ہیں ٹیب اس کمانڈ کا نام ہے اس کمانڈ کو بھی ہم یہاں بھی یوز کریں گے تو ناظرین سب سے پہلا کام آپ نے یہاں پہ ان کی نیسٹنگ کرنی ہے نیسٹنگ کرنے کا طریقہ کار آرڈی آپ نے پہلے بھی سکھا ہوا ہے پوائنٹ وان ٹو فائیو کٹر کے ساتھ اس کی کٹنگ ہوگی اور اس کے درمیان میں جو گیپ ہے وہ بھی پوائنٹ وان ٹو فائیو ہی ہم دیں گے بارڈر گیپ اس کا پوائنٹ فائیو ہے اس کو بھی آپ کم کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں تین سوٹ میں نے کر دیا باقیہ ساری سیٹنگز آرڈی ہم نے لاسٹ ٹائم کی تھی اب ان کے ساتھ ہی ہم ان کو یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں اور پریویو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں ان تمام الفاظ کو یہاں پہ اڈجسٹ کر دیا گیا یہ خود بخود اس نے یہاں پہ سے اڈجسٹ کیا اوکے ہے ہم یہاں پہ اس کوکے کرنے کے بعد اس کی پروگرامنگ پہ جائیں گے پروگرامنگ میں آپ نے پروفائل ٹول پاتھ کو یوز کرنا ہے پروفائل ٹول پاتھ میں آکے آپ نے سب سے پہلا کام اس کا کٹر سیٹ کرنا ہے کٹر ہم نے یہاں پہ پوائنٹ وان ٹو فائیو کا اینڈ میل پوائنٹ وان ٹو فائیو کا لگانا ہے یہ میں نے اینڈ میل پوائنٹ وان ٹو فائیو کا لگایا کیونکہ یہ کٹر ہم نے آرڈی اس کے نیسٹنگ کے دوران اس کو یہ میجرمنٹ دی ہوئی ہے اچھا یہاں پہ جو سب سے اہم بات وہ سب سے پہلے تو اس کو ہم کٹیں گے آؤٹسائیڈ پہ کیونکہ ہمیں انر ورڈ چاہیے آؤٹسائیڈ پہ کٹنگ رکھیں اور ان تمام الفاظ کو سیلیکٹ کریں کیلکولیٹ کریں یہ دیکھیں جیسے ہم نے ان کو کیلکولیٹ کیا تو اس نے یہ چار پانچ اس کے سٹیپ کے ساتھ اس کی کٹنگ کی ہے تو چار پانچ سٹیپ کے ساتھ جب ہم ان کی کٹنگ کریں گے تو دین تو کوئی چانس ہوتا ہے کہ یہ لفظ شاید ہمیں اس طرح سے تنگ نہ کریں کیونکہ کٹر کا پریشر بہت کم رہ جاتا ہے میں اس کو ڈبل کلک کر کے ایڈیٹ میں جلس ٹو پاسز ہیں ان میں کٹنا چاہتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک وقت میں جو پاس لگے گا وہ پوائنٹ ٹری فائیو کا یعنی تین سوت کی گہرائی کا ایک کٹ لگے گا اس کو آپ ایک سنگل پاس کے ساتھ بھی کٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کاربائٹ کا کٹر لگا ہوئے تو اوکے کیا اوکے کرنے کے بعد اب اگر آپ اس کو کلکلیٹ کریں گے تو پاسز تو کم ہو گئے لیکن لفظ جب ہم کٹیں گے میں ان کا پریویو یہاں پہ دیکھتا ہوں کہ یہ لفظوں کی کٹائی آر پر ہوگی میں اگر باہر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ تمام الفاظ آر پر کٹ چکے ہیں یہ دیکھیں ڈبل کلک کریں اس حیرے پر جس کو آپ ریموف کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ لفظ کٹے ہیں لیکن ان کے وہی مسئلہ ان چھوٹے لفظوں کو جب آپ کٹیں گے تو یہ ٹوٹنے کے چانس رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک کام کرنا ہوگا یہاں پہ ہمارے پاس option موجود ہے add tabs to toolpath add tabs to toolpath آپ نے اس feature کو on کر لینا ہے یہ درمیان میں اس کے مختلف حصوں کے مطبع ایک خاص فاصلے کے بعد اس کے درمیان میں ایک جائنٹ چھوڑ دے گا جس کو tap کہتے ہیں جائنٹ کی length ہوگی 0.25 اور اس کی جو height یا thickness ہوگی وہ 0.125 ہوگی جب ہم اس کو 3D بولیں گے تو وہ اس شکل میں بنے گا لیکن ہم اس کو 3D نہیں بول رہے ابھی ہم state اس کو رکھیں گے edit tab میں آئے edit tab میں آنے کے بعد آپ دیکھیں ایک تو طریقہ کا یہ ہے کہ آپ اس کو خود سے tab کر دیں سپوز میں کہتا ہوں کہ اس سائیڈ پہ tab دے دے اس کے بالکل سامنے tab دے دے ایک یہاں پہ tab آجائے ایک یہاں پہ آجائے اور ایک tab میں اسے اس جگہ پہ دے رہا ہوں یہ میں نے اپنی مرضی سے tab دے دی ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو constant number دے دیں یعنی ہر لفظ کے اوپر وہ دو یا تین tab خود بخود apply کر دے میں اسے add tab بولوں گا تو اس نے ہر cut کے اوپر یعنی ہر cutting profile کے اوپر اس نے تین تین tab دے دی جیسے یہ چھوٹے سی یہ گلائی ہے تو اس کے اندر اس نے تین tab دے دی لیکن یہ چونکہ inside کی گلائی ہے اس کا ہمیں اتنا مسئلہ نہیں ہے یہ نکل بھی جائے گی تو no problem اب ان میں editing کرنا چاہیں اپنی مرضی سے کچھ حصوں پر tab دینا چاہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں میں یہاں پہ یہ tab دیتا ہوں اس narrow area پہ جا کے پھر میں tab دے دیتا ہوں یہاں پہ پھر یہ sensitive area یہاں پہ میں tab دے دیتا ہوں تو آپ اپنی مرضی سے بھی tab دے سکتے ہیں میں یہاں پہ tab دے رہا اگر remove کرنا چاہیں تو بھی آپ یہاں پہ remove کر سکتے ہیں just tab پہ جا کے click کریں وہ tab remove ہو جائے گا delete all tab کریں گے تو all tab delete ہو جائیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ہے constant distance between tab ہم اسے کہتے ہیں کہ ہر چار انچ کے فاصلے پہ tab دے دے جب ہم ایسا کریں گے تو دیکھیں ہر چار انچ کے فاصلے پہ وہ tab دے رہا ہے لیکن ہم اس کو change بھی کر سکتے ہیں suppose میں art کہتا ہوں تو ہر آٹھ انچ کے فاصلے پہ ایک tab دے دے گا تو جو چھوٹا پیس ہوگا اس میں single tab دے گا جیسے یہاں پہ دیکھیں اس نے single tab دیا ہوا ہے اس میں بھی single تو آپ اپنے مرضی سے اگر ایک tab add کرنا چاہیں تو add کریں یہ دیکھیں چھوٹے pieces میں آپ ایک ایک tab اپنے مرضی سے add کروا دیں اور اس کے بعد اس کو close کیا close کرنے کے بعد آپ اس کا preview دیکھیں calculate کریں اور اس کو یہاں پہ preview کو reset کریں again preview all toolpath کریں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ان کے درمیان میں چھوٹ چھوٹے joint بن چکے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ والا ہے یہ والا joint یہ یہ اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ joint بنے ہوئے ہیں اور ان کو اب آپ double click کریں گے تو وہ سارے کا سارا remove ہوگا because کہ وہ آپ پس پہ سارے جڑے ہوئے ہیں تو اس طرح سے آپ اس کو ایک path میں جتے مرضی tab add کریں اور اس کے بعد اس کی cutting کی بات آئے گی تو آپ اس کے جو پوسز ہیں آپ ان میں سے کسی ایک پوسز کے ساتھ بھی اس کی cutting کر سکتے ہیں یعنی single cut کے ساتھ بھی آپ ان الفاظ کو نکال سکیں گے کیوں یہ اب آپس پہ جڑیں گے نہیں اچھا اس کے بعد بدل question آ جاتا ہے یہ تو giant رہ جائے گا تو ہم اس کے بعد اس کو نکالنا جاتے ہیں تو بھئی یہ کوئی مشکل نہیں ہے ایک سوت یعنی تین ایم ایم کی جو گہرائی ہے وہ کوئی جو تین ایم ایم کی جو مٹائی ہے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی آپ ان کو بہ آسانی کسی بھی چھوٹے cutter کے ساتھ آرام سے cutting کر کے نکال سکتے ہیں یعنی آپ نے پوری کی پوری sheet اٹھا لینی ہے اور بڑی احتیاط کے ساتھ آپ ان چھوٹے pieces کو آرام کے ساتھ وہاں سے کاٹ کے نکال سکتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے تو آج کا ہمارا یہ session ایک technical سی tip تھی چھوٹی تھی اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس کے ساتھ بہت ہی benefit لے سکتے ہیں especially آپ کا cutter save ہوگا آپ کا material save ہوگا اور time save ہوگا انشاءاللہ کسی نئی technique کے ساتھ اگلے lecture میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی دعا میں جاز رکھئے گا اللہ حافظ